السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل وفا بے مول کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ہانیا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے ہانیا ہسپتال سے گھر آ جاتی ہے سب گھر والے بہت ہی خوش ہوتے ہیں تو دوسری طرف آزر کے والد ناظرین کو ہر وقت کام میں لگائے رکھتے ہیں ناظرین کھانا بنا کر لاتی ہے تو آزر کے والد کہتے ہیں کہ ناظرین سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا اس پر آزر کو غصہ آتا ہے وہ اپنے والد سے کہتا ہے بابا معذرت کے ساتھ کسی شخص کو تو بخش دیں آپ اس پر آزر کے والد کہتے ہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا اس پر آزر کہتا ہے کہ سارے گھر کے کام تو کرتی ہے وہ اور آپ کیا چاہتے ہیں اس سے دوسری طرف شہیر فاطمہ کے لئے گجرے لے کر آتا ہے اور فاطمہ کو وہ گجرے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہماری محبت کا پہلا توفہ گجرے دے کر فاطمہ بہت خوش ہو جاتی ہے دوسری طرف جب آزر کو پتا چلتا ہے کہ ہانیا کے ہاں بیٹا ہوا ہے تو وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے کہ وہ کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو دیکھ بھی نہیں پایا ناظرین آزر کو پریشان دیکھ کر اس کو بدگمان کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ آزر بچے کا خیال اپنے ذہن سے نکال دے وہ آزر سے کہتی ہے کہ کسے معلوم کہ اس بچے سے تمہارا تعلق ہے بھی کہ نہیں ناظرین کی اس بات کو سن کر آزر آزر غصے سے اس کی طرف دیکھتا ہے ادھر حماد شہزین سے ملنے اس کے میکے جاتا ہے شہزین کے والد اس کو گھر میں گسنے نہیں دیتے حماد ضد کرتا ہے کہ انکل آپ کچھ بھی کر لیں میں شہزین سے ملے بغیر نہیں جاؤں گا اس پر آزر کا والد کہتا ہے کہ خبردار میری بیٹی کا نام اپنی زبان پر مت لانا دوسری طرف آزر ہانیا کے میکے پہنچ جاتا ہے ناظرین بہت پریشان ہوتی ہے اور اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ امی آزر ہانیا کے پاس گیا ہے اس پر ناظرین کی والدہ کہتی ہے کہ اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے جس پر ناظرین کہتی ہے کہ میں آزر کے وہاں جانے سے نہیں ڈر رہی بلکہ مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہ کہیں وہ بچہ لے کر نہ آجائے امی میں کیا کروں گی جس پر ناظرین کی والدہ کہتی ہے کہ مجھے بھی اسی بات کا ڈر ہے کیا آذر اپنا بچہ ہانیا سے لینے میں کامیاب ہو جائے گا اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ